اسلام علیکم مید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے چھے کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے رینٹیٹ آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید آج ہمارا دراز کے والے سے لیکچر نمبر پانچ ہے اس لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم بینک انفرمیشن دراز سیلر سینٹر پر اپنی کس طرح اپلوڈ کر سکتے ہیں اکثر بینک انفرمیشن اپلوڈ کرنے میں کچھ مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے ذرا گھر سے دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو اے ٹو زیڈ ہر چیز کا پتہ چل جائے کہ آپ نے کون کون سی چیز کس طرح پٹ کرنی ہے یہاں پہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آئیڈی انفرمیشن دی تھی اس ویڈیو میں ہم بینک انفرمیشن یہاں پہ پٹ کریں گے میں نے جیسے ہی فیل ان دا بینک انفرمیشن پہ پٹ کریں گے تو میرے سامنے ایک نئی وینڈو اپن ہو جائے گی یہاں پہ سب سے پہلے وہ ہم سے کاؤنٹ ٹائٹل پوچھیں گے کاؤنٹ ٹائٹل کیا ہوتا ہے جب آپ اپنا بینک میں کاؤنٹ بناتے ہیں تو وہ آپ کو ایک کاؤنٹ ٹائٹل دیتے ہیں اگر آپ کا کوئی بزنس نہیں ہے تو وہ سیمپل آپ کا کاؤنٹ ٹائٹل آپ کا نیم ہی بنا دیتے ہیں لیکن اگر آپ ان سے بولیں کہ میرا یہ بزنس ہے میں مجھے اس نیم سے اپنا کاؤنٹ بنانا ہے تو وہ آپ کا کاؤنٹ اس نیم سے بھی بنا دیں گے ठीक है उसके बाद है IBAN आई BCN होता है यह यह आपगी चैक बुक पे एक नंबर लिखा होगा IBAN नमबर यह � आई BCN नमबर लिखा होता है 24 इंसों का वह में हो Camera होता है उसके बाद COUN sucks सब्रें आपको कॉअंट नमबर लिखने के यहां ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ اپنا IBAN نمبر لکھیں گے تو اکاؤنٹ نمبر آپ کا باہر ڈفارٹ یہاں پہ آ جائے گا پھر ہے بینک نیم یہاں سے آپ نے اپنا بینک نیم سلیٹ کرنا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کون سی بینک میں ہے اس کے بعد برانچ کورڈ ہے برانچ کورڈ میں جس بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ نے اس کا برانچ کورڈ یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد ہے اپلوڈ چیک کوپی آپ نے اپنے چیک ایک اچھی سی تصویر بنا لی نہیں ہے سکین کر لینا اسے اس کو پی ڈی ایف میں بنا لیں یا آپ اس کو ایزا جی پی جی سیو کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوگی تو ہم یہاں پہ اپنی کاؤنٹ انفرمیشن دیتے ہیں میں نے یہاں پہ اکاؤنٹ ٹائٹل لکھ دیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ IBAN نمبر لکھنا ہے جی تو جیسے میں نے یہاں پہ اپنا IBAN نمبر لکھا تو میرا اکاؤنٹ نمبر باہر ڈفال نیچے لکھا ہوا آ جائے گا آپ نے IBAN نمبر لکھنے کے بعد اس کو ایک دفعہ ریپیٹ سے کنفرم کر لینا ہے کہ آپ نے آیا کہ یہ ٹھیک لکھا ہے یا نہیں کیونکہ ایک چھوٹی سے گلتی سے بعد میں آپ کی پیمنٹ میں مسئلہ آ سکتا ہے جی تو میں نے یہ اپنا ریپیٹ دیکھ لیا میرا IBAN نمبر بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنی بینک سیلیکٹ کرنی ہے میں یہاں پہ بینک اپنے ریکھ لیتا ہوں کہ میری والی بینک کی درشو ہو رہی ہے یا نہیں جی تو یہ میری حبیب میٹرو بینک ہے میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لی اس کے بعد ہے برانچ کورڈ تو میں نے یہاں پہ اپنا برانچ کورڈ لکھ دیا اس کے بعد سیلیکٹا چیک کوپی تو آپ نے آپ کی چیک کی جو بھی سکین کوپی تیاج کی ہوگی آپ نے وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دے جی تو یہ چیک کوپی اپلوڈ ہوگی ہے اپلوڈ ہونے کے بعد آپ نے ایک دتا پھر اپنی ساری انفرمیشن دیکھ لینی ہے کیونکہ یہ انفرمیشن انتہائیز ہوگی ہے یہاں پہ آپ کی چھوٹی سی گلتی ہے آپ کی پیمٹ میں مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے تو چیک کرنے کے بعد آپ نے سیمپل یہاں پہ سب میٹ پہ کلک کر جینا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں یہ سکسیس ہو گیا سکسیس ہونے کے بعد سین وہی ڈائلوڈ بوکس اوپن ہوگا کہ آپ اپنا یہاں پہ پیکنگ مٹیریل مگوائیں اورڈر پیکیج انفرمیشن کا یہاں پہ میرے پاس اوپشن آ رہا ہے لیکن میں یہ اورڈر نہیں کروں گا میں گوٹ پیکٹو ڈیشپورڈ جاتا ہوں یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم نے پیکیج انفرمیشن کس طرح پوٹ کرنے ہیں اور اپنا پہلا پاک سر ہم نے کس طرح مگوانا ہے پیکنگ مٹیریل کا اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم بینک انفرمیشن کس طرح پوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے پانچ چیزیں اپنے کاؤنٹ بنانے کے فوراند بات کرنی ہے میں نے بک ڈریس وہ بھی ہم نے دیکھ لی ویریفائی ایڈی انفرمیشن وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کس طرح ہم نے پوٹ کرنی ہے اس کے بعد بینک انفرمیشن بھی ہم نے پوٹ کر لی اب ہے اورڈر پیکج انفرمیشن تو یہاں پہ ہم نے پیکج انفرمیشن اپنی پوٹ کرنی ہے اور ہم نے اپنے لئے یہ پیکنگ مٹیریل مگوانا ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ